اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ کافیر سے بعد دوبار آپ کے ساتھ امار آج جی میں کوریش کر رہا ہوں جی فیصل موورز بزنس کلاس کی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آج ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ جی انہوں نے جو اپنی بزنس کلاس کی فلیٹ ہے پوری پوری بسیز اور پورا پورا سسٹم اپگریڈ کر دیا جن کی نئی بسیز ہیں اور سارا کا سارا جو سسٹم نیا ہے اس کو کوری کرنے کے لیے آج میں جا رہا ہوں لاہور سے اسلام آباد یہ وی ترینٹ پہ کچھ بسیز کھڑی ہوتی ہیں ریگلر اور اس کے ساتھ میں ایک ریگلر ٹھٹنگ کاونٹر ہوتا ہے اس نے بزنس کلاس کا کاؤنٹر ہے پیچھے ٹک شاپ ہے اس کے ساتھ میں ویٹنگ لانچ ہے ریگلر اور اس کے ساتھ میں ایک بزنس کلاس کا ویٹنگ ہال ہے الگ سے اور ٹرمینل کے سب سے آخر پہ بزنس کلاس کی بسیز کھڑی ہوتی ہیں اچھا ٹکٹ کی بکنگ بڑی آسان ہے آن لائن گھر بیٹھے آپ اپنی بس کی سیڈز میں بک کروا سکتے ہیں بکرو ڈاٹ کام سے موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے فیصل مورس کے نام سے بکرو ڈاٹ کام کے نام سے لے یار میرے پیچھے بس آگی تھی ان کی ویب سائٹ ہے بکرو ڈاٹ کام موبائل اپلیکیشن بھی اسی نام سے ہے اس کے علاوہ فیصل مورس کی اپنی موبائل اپلیکیشن بھی ہے ان تینوں جگہوں سے آپ گھر بیٹھے اپنی ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں آن لائن پییمنٹ بھی کر سکتے ہیں آن لائن پییمنٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ڈیابیٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یا ایزی پیسہ کہیں سے بھی آپ پییمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایک آن لائن انوائس مل جاتی ہے انوائس آپ یہاں پہ آ کر دکھائیں اور ٹکٹ لے لیں بزنس کلاس لوگوں کے لئے ڈیڈی گیٹی ٹکنک کاؤنٹر موجود ہے الگ سے ابھی ہم وہاں بے چلتے ہیں اور ٹکٹ لیتے ہیں جو مجھے میسی آیا تھا وہ پچیس اور چھبیس نمبر جو ہم نے بک کروایا تھے ٹکٹ جو ہے ہماری جنب وہ ہے سب سے لاس پڑی دو سیٹیں ہمیشہ سے ہم لیتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے ہمارا ہماری دو سیٹس ہیں پچیس نمبر اور چھبیس نمبر لاہور سے اسلام آباد بزنس کلاس میں اور مجھے معلوم ہوگا ہے کہ ٹکٹ یہاں سے ملتی ہیں بڑا اچھا لانچ بنایا ہوئے اپنے بزنس کلاس والوں کے لئے آئیڈی کار بھی جائی ہوتا ہے سکیورٹی پرپس درس نائس ٹھینک ٹھینکی سر ٹکٹس ہمیں مل گئے ہیں بڑے پیارے سلیف آفے کے اندر پیک کروے ٹکٹس ہی ہیں بڑے ہی پروفیشنل ویے کے اندر اچھا جی میں بھی جا رہا ہوں بزنس کلاس لاؤنج میں تھوڑا ساستانے کے لئے ویسے تو بس کا ٹائم تقریباً ہوا چاہتا ہے لیکن جس تو شو یو کہ بزنس کلاس لاؤنج میں آپ کے لئے کیا کچھ ہے جیسے ہی اب بزنس کلاس لاؤنج میں انٹر ہوں گے پیسل موورز کا سٹاپ آپ کو ویلگم کرے گا اچھا یار میں ابھی بزنس کلاس لاؤنج کے اندر تھا یہاں کے تو بھائی ششکے بڑے زورت ہیں بہترین قسم کی سٹنگ اور ہیٹر لگے ہیں سردی کے اندر بہت گرم کمرہ ہے اور اس کے علاوہ جناب یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ سامان ہے تو آپ کا سامان انتہائی حفاظت کے ساتھ یہ منزل تک پہنچتا ہے ایسے کہ یہ لوگ سپیسیفک یہ صرف بزنس کلاس کے لیے ہے کہ آپ کے سامان کے ساتھ ٹیکز لگاتے ہیں پروپر کہ یہ اس پیسنجر کا سامان ہے اور اس کا پورا ڈیٹا سسٹم کے اندر ہوتا ہے کہ اس پیسنجر نے کہاں سے پیٹھا ہے اور کہاں جا کے اترے گا اور اس کا سامان کس جگہ اس کو ہینڈوور کیا جانا ہے پیسنجر کے لیے بزنس کلاس لاؤنج میں فری کافی فری سنیک سارا کچھ اویلیبل ہے اور وہ آپ نے خود نہیں بنانا دو ٹکٹس ہیں تو آپ کرتے ہیں اس کیمرے کے اندر ٹکٹس سکین کرتے ہیں آپ لوگ ٹکٹس سکین کرتے ہیں تو اس کا مقصد ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ پیسنجر ویریفائیڈ ہے اس کا پورا ڈیٹا سسٹم کے اندر ہوتا ہے اچھا یار زبردست یہ پیسنجر لیسٹ آ رہی ہے ہمارے پاس یہ پیسنجر لیسٹ ہے ان کی سیٹس نمبر آ رہی ہیں اگر پیسنجر کے کانٹیک نمبر ہے اگر تو گل پیسنجر کسی گل گاڑی میں نہ بیٹسے بہت شکریہ میں رضاک اللہ بس میں سمان لوڈ کرتے وقت بھی کمپیوٹرائز ٹیکس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اللہ اب نہ بیٹھ جائیں میں اپنے ویڈیوز میں نے لڑکیا بس کے اندر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اپنی سیٹ کے جانب بڑھ گئے سیٹ ہے سیٹ نمبر کہاں لکھی ہوئے ہیں سیٹ نمبر آئیڈ چل ٹھیک ہے سیٹ نمبر یہاں پر لکھی ہوئے ہیں بس چل پڑی ہے ٹرمینل سے تقریباً تس بج کے تس منٹ بس کا آفیشل ٹائم تس بج کے بارہ منٹ پر گاڑی نکلی ہے دو منٹ لیٹ مطلب کہ پورے ٹائم پر ہی نکلی ہے اناؤسمنٹ سٹارٹ ہو شکی ہے اناؤسمنٹ سنوئے ہیں جو برا میں ہبان نہا ہے تو ہبانا ہے ہم سیسن موارس پر سرویس کی چانیت سے آپ سب کو پریشاندیت کہتے ہیں جناب دو عدد ہمیں گلاس بھی دے دیئے گئے ہیں نیور کمپرومائز ان کوالٹی ابھی آپ کو ڈبا اندر سے بھی دکھاتے ہیں بس تینکیو جزا کرلا سپرائٹ ابھی پی کے دکھاتا ہوں کیسی ہے ٹیک لکھا گے فینہ خلاف سنت آپ کو میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں اتنی ٹھنڈ میں ٹھڑی ہڑی سپرائٹ پھر بھی ملہ آگیا اب ہم اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں کیونکہ میرے کو ابھی پینے کا نہیں ہے اچھا دی ریفرشمنٹ کے لیے ہمیں ڈبے دیئے گئے ہیں کچھ پیارے سے ابھی اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر کیا ہے never compromise on quality جو کہ ان کا سلوگن ہے جس کے علاوہ اس کی manufacturing date اور expiry date mention ہے یہ کل منفکچر ہوئے ترہاں تاریخ کو آج چونہ تاریخ ہے اور آنے والی کل یہ نہیں پندرہ کو اس کی expiry ہے اس کو اپن کر دیا میں نے جی کی ایک ہے بڑا مزیدار قسم کا تو اسلام آباد میں چونکہ برگرز ہوتے ہیں تو میں نے کہا برگر بیٹس کارڈی میں لازمی سرف کیا جاتے ہیں اسلام آباد کے بچے بہت ہوسا کرتے ہیں اسلام آباد کے بچے بہت ہوسا کرتے ہیں بل ٹیک ایڈا فن وائز اور برگر کے ساتھ نیسیسری چیز تمانٹو کیچپ اور ایک بہت اچھی فائن کوالٹی کا ٹیشو بھی ساتھ دیتے ہیں ابھی چیزیں ہم کھا کے دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کیسی ہیں ریفریشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں پانے کے لیے باٹرز دی گئی ہیں بڑی اچھی منرل باٹر ہاف فلٹر کی باٹر فر ایوری پیسینجر انہوں نے ہمیں کچھ ڈسپوزبل گلاس دی ہیں جن کے اوپر فیسل امورٹس کی کندہ کاری کی گئی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی کھانے پینے کا پروسس پروسس کو اردو میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی بتا دیں یا رب تو ہماری زبان جو ہے وہ اتنی زیادہ مکس ہو چکے انگریزی کے ساتھ ہمیں اردو کے لفظ بولنا شک ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کا عمل شروع کرتے ہیں یہ میں نے بڑے پیار محبت سے کی اکرا اس کو کھولا بعض لوگ نے اس کو ڈریکٹ ایسی کھا لیتے ہیں اور بلکل تازہ اور مزیدار ہے لیکن بائی داوے سننے طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کھانے کا یہاں سے توڑ کے الگ سے کھانا یا بلکل تازہ بنا ہوا بہت خستہ اور مزیدار کے اکرس سب سے اہم اور ضروری ان کا جو برگر بلکل برگر کھانے کا مرحلہ میں اسلام آباد کے لڑکوں کوئی زیادہ بازواہ لے لیتا ہوں اس کے اندر جواب انہوں نے کچھ تازہ سٹف مکس کر کے رکھا ہے کھا کے بھی دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا مارک وینز کی طرح کھوو بنا کر دیکھتے ہیں بہت بہت ہی بہت ہی اچھا بنا ہوا برگر شوکر بھائی کہہ رہا کہ کیچپ بھی ڈالیں ساتھ میں کیچپ کی مہنے لوڈ نہیں ہے بس آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جیسا ہی بس جو ہے بھیرا جو ان کا سرویس ہے یہاں پر رکتی ہے تو فیسر موورز کا سٹاف آلیڈی یہاں پر موجود ہوتا ہے اور پیسینجر بس سے جب اتر کے جاتے ہیں تو جب تک وہ بس میں واپس نہیں آتے تو یہاں کا جو لوکل سٹاف ہوتا ہے فیسر موورز کا وہ ٹیک کیئر کرتا ہے پیسینجر کے سامان کی سامان کی حفاظت کرتے ہیں اور بس کے اندر یا بس کے پاس ہی وہ کھڑے رہتے ہیں جب سارے پیسینجر واپس آگے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ واپس جاتے ہیں اس کے علاوہ بس میں کیمراز وغیرہ سے منیٹرنگ کی جارہی ہوتی ہے سامان کی جب تک یہ بس چلے گی نہیں ہے منیٹرنگ چلتے رہے گی ساری دورانے سفر کسی مسئلے کی صورت میں آپ اپنی کمپلین یہاں پر موجود عملے کو درج کروا سکتے ہیں بھیرا سروی سیرے سے واپسی روانگی ہوئی میں نے بھی انٹرنیٹ ڈیوز کیا ہے ماشاءاللہ سپیڈ تو بہت زبارہ ساری ہے بہت آسانی سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کوئی ڈیفیکلڈ پروسس بھی نہیں سمپل وای فائی بے کلک کریں کنیکٹ کریں اور اراؤنڈ ون ایم بی پر سیکنڈ سنگل یوزر سپیڈ ہے بہت اچھی سپیڈ ہے اچھا دی سیٹس کی اگر بات کی ہے تو سیٹس بہت کمپورٹیبل ہیں بڑی مزیدار قسم کی سیٹس ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لیگ روم بہت زیادہ ہے ٹانگیں بہت ہی آپ کھول کے بیٹھ سکتے ہیں ایزی ہوکے یہ بانکہ میں مکمل کھولا دولا ہوکے بیٹھا ہوں لیکن جگہ اتنی زیادہ ہے میرے ٹانگیں پھیراوی سکتا ہوں دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو فوٹ ریسٹ ہے وہ تو اکثر بزنس کلاس گاڑیوں میں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے تو وہ مینولی کنٹرول ہوتا ہے لیکن اس گاڑی میں ایک تو فوٹ ریسٹ بھی ہے الیکٹرونیکلی کنٹرول آپ اس کو بڑی آسانی سے اوپر کر سکتے ہیں صرف ایک بٹن دوبا کے یہ میں نے بٹن دوبایا اور یہ پورا کا پورا فوٹ ریسٹ اپنے اوپر آنا شروع ہو گیا اسے ہم دوبارہ بٹن دوبا کے اس کو واپس نیچے کر لیتے ہیں تو سیم اسی پیٹرن پہ آپ لوگ فوٹ ریسٹ جسنا میں ہوتا نے الیکٹرونیکلی اوپر کیا ہے آپ اپنی بیگ ریسٹ کو بھی سر آگے اور پیچھے ایجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہینڈل دوبا کے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر سیٹ کے ساتھ آم ریسٹ بھی موجود ہے آم ریسٹ جو ہے یہ فکس ہے ہل نہیں سکتا اپنے جگہ سے پروائیڈ دوبا بیٹر گریپ ہوندہ سیٹ سب سے مزیدار چیز ایک اور بھی ہے یہاں بھی آپ سر رکھتے ہیں بہت بہت نرم جگہی ہے آپ بہت زبا ملتی ہے اس کے علاوہ ہر سیٹ کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیلو دیوں نے اگر آپ سونا چاہتے ہیں باس میں تو بڑے آرام سے اس کو پیسے ساتھ رکھ کے تو سو سکتے ہیں انہوں نے ہمیں سپر کے بلکل شروع میں ہیڈفون بھی دیئے تھے ہیڈفون بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں ان کو چک کر لیتے ہیں اس طرح کیا جی کروائیں بڑے لائٹ کسیم کے ہیڈفون ہے وہ بڑے لائٹ کسیم کے ہیڈفون ہے وہ بڑے سونڈ پروف کسیم کے ہیں بلکل باہر کے آواز اندر نہیں آرہی ہیڈفون یہاں پہ لگاتا ہوں اور آپ کو پتا یہاں پہ ہر سیٹ کے پیچھا ملتی میڈیا موجود ہے تولی بس میں سو نائس انفورٹینمنٹ سسٹم غالبن اسے یہی کہتا ہاں ملتی میڈیا سسٹم اس کے علاوہ اس میں سے اب چارجنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا یار ایک اتنا آؤٹسٹینڈنگ قسم کا فیچر مجھے ملا ہے کہ اس سے پہلے کسی پاکستانی گاڑی میں نظر ہی نہیں آیا وہ یہ ہے کہ آپ کی سیٹ آپ کو مساج بھی کر دیتی ہے مطلب آپ تھکے ہوئے ہیں آپ چاہے ہیں سیٹھوڑا آپ کو دوبا دے آپ نے بس یوں کرنا ہے کہ یہاں سیٹ کے ساتھ لیٹن دوبانا اور ایک ٹیک لگا لینے ایزی ہوکے ٹیک لگا لینے نہیں ایسے کر کے آپ اس سیٹ آپ کو تھوڑا تکور کرنا شروع ہو جگی پیچھے سے اور فل وڈے میں ساتھ بھی ہے لائٹ بھی ہے اور آٹو موڈ کے اوپر بھی ہے سرنیوں کے موسم میں کولنگ تو چیک نہیں ہو سکتی لیکن گاڑی میں ہیٹنگ کافی اچھی تھی بلکل بھی ٹھانڈ نہیں لگیا میں اسلام آباد کا وسیع عریز ٹول پلازا دہ بیوٹیفل کشمیر ہائیوے آف اسلام آباد جیسے ہی روڈ کے اطراف میں صفائی اور ستھرائی کا بہترین انتظام دیکھنے کو ملا تو میں سمجھ گیا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی آ چکا ہے یہ رہا فیصل موورز کا راولپنڈی اور اسلام آباد مین ٹرمینل جی ہم لوگ اسلام آباد ٹرمینل پر آ گیا اور مجھے آتا ہی ایک اپنے سبسکرائبر ملے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا نمان حبیب نام ہے جی نمان حبیب صاحب بڑے ایکسائیڈ ہو گیا مجھے دیکھ کے اور بڑے خوشی سے مجھے ملے آکے تو بہت شکریہ جار دو تیس پہ ملک پہنچے ہیں دس مارہ پہ نکلے تھے مطلب کہ چار گھنٹے اور بیس منٹ میں ہم لوگ سام آباد پہنچو گئے ہیں بہت اچھی درائیو رہی باقی سارے فیچرز میں آپ کو دکھا جکا ہوں ایک ہی دور دکھا دیا یہ سیٹوں کے آگے سامان رکھنے کے جگہ بھی تھی وہ بتانا بھول گیا تو اوورال ٹریول ایکسپیرینس آسم ہے اور اینڈ رکمینڈد تو جی اپنے فیڈبیک آپ دیجئے ویڈیو کے کومنٹس میں ویڈیو کیسی لگی کیا چیزیں اپروو ہو سکتی ہیں بتائیے ویڈیو کے کومنٹس میں اس پر لائک کریں یا میری ویڈیو شیئر بھی کر دیے کرو میرے بھائی فیس بوک کے اوپر بھی اپلوڈ کرتا ہوں اور اگر آپ کو مجھ سے گپ شپ لگانی ہے تو آپ فالو کیجئے انسٹرگرام کے اوپر مجھے انسٹرگرام پہ سیم نام سے میری آئی ڈی میں ویڈیو کے سکرپشن میں ڈال دیتا ہوں انسٹرگرام پہ آجیں وہاں پہ گپ شپ ہے لگتی رہیں گی آپ سے یوٹیو پہ تورا گپ شپ کیونکہ بس ٹو دی پوائنٹ ویڈیو ہی آتی ہیں آہ فردر فیس بوک پیج بھی ہے میرا اور ٹویٹر کے آئی ڈی بھی ہے انسٹرگرام اور یوٹیوب سیم نام سے مجھے ٹائم اچھا میں فیسر مورز کے بزنس کلاس میں بیٹھا ہوں اسلام آباد پہ تو ویڈیو ہماری سماکت ہو گیا زہر کا وقت بھی ہو گیا زہر پڑھنی ہے انشاءاللہ اور آپ بتائیے ویڈیو کو کیسی لگی فیڈباک دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پلان تو تھا انشاءاللہ کیو کنیکٹ اور ووڈ ماسٹر رکور کرنے کا بٹھلے ہوتا جا رہا ہے آج میرا پلان تھا کیو کنیکٹ پر ویڈیو بنانے کا لیکن وقت نہیں مل سکا واپسی کرنے پڑھ رہی ہے بہت جلدی تو انشاءاللہ جلدی ایک دو تین ویکس کے اندر کیو کنیکٹ اور ووڈ ماسٹر رکور کرلیں گے میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہم لوگ جب لاہور سے چلے سفر کی دوا پڑھنا بھول گیا تھا سواری کی دوا بھی پڑھنا بھول گیا تھا جلد بازی میں خیر رب اسلام آواز آگئے ہیں نماز بھائرہ پڑھی ہے پانی ماشاءاللہ گرم ہارا ٹرمینل پہ تو نماز میں ایسی طاقت ہے جتنا مرضی تکھاؤ تو آپ نماز پڑھیں آپ بالکل فریش اور طرح تازہ ہو جاتے ہیں تو میں کہہ رہا دی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اگر آپ مجھے گپ شپ مارنے چاہتے ہیں انسٹرگرام کی جوزر آئی ڈی میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا اپنا فیڈبیک لازمین دیجئے ویڈیو کیسی لگی اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ویڈیو کی فرکوینسی بڑھا رہا ہوں ویڈیو اب جلدی آیا کریں گی مجھے پتے آپ لوگوں کو بڑے عصر سے گھلا اب کی ویڈیو بہت دیر سے ڈالتے ہیں پہ یہ گھلا اب بس آپ پہ آموست دور ہو گیا تو ملتے ہیں چھنا دی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ